اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک اینڈ گیر اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے آج رمضان کی ایک اور مزیدار ریسی پی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جو ہے سمال بریڈ باکس ٹیسٹی اینڈ ایزی ٹو کک تو اس سے پہلے ایک حدیث پیان کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ذریعات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے سلسلہ تل صحیحہ ٹو فائیو سیمن اس لیے ہر نعمت پر اللہ کا شکر کریں اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین پریسی پی کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے چھے بریڈ کے سلائسز لے لیے ہیں ایک پیالی اس میں چکن جائے گا جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کے ریشے الگ الگ کر لیے ہیں ریڈ کرمز اس میں جائیں گے ایک عدد انڈا جائے گا انڈے کی جگہ آپ کان فلور کا مکسچر بھی یوز کر سکتے ہیں پانی میں کان فلور کو مکس کر کے تین سے چار ٹیبل سپون اس میں شملہ میرچ جائے گی جس کو میں نے بالکل باریک کاٹ لیا ہے پاورڈر مسالوں میں نمک ہافٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ہافٹی سپون پوٹی لال میرچ ہافٹی سپون اور میونیز اس میں جائے گی تقریباً دو ٹیبل سپون ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤن لے لیتی ہیں اور یہ چکن اس میں ڈال دیتی ہیں شملہ میرچ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ سارے پاورڈر مسالے اس میں مکس کر دیتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اب اس میں دو ٹیبل سپون میونیز ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کو چکن کے ریشوں کو اچھے طریقے سے میونیز میں کوٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا مکسچر آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو اس میں نمک مرچ کم لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون میں اس میں آلپرز کی کریم ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے ڈالنے بڑنا رہنے لیں دوسری سا مکسچر بن کر تیار ہے بریڈ کے سلائسز لے لیتے ہیں اور ان کے کنارے الگ کر لیں گے یہ جو بریڈ کے کنارے ہیں یہ بریڈ کرمز میں استعمال ہو جائیں گے اب ایک بریڈ کا سلائس اٹھائیں گے یہ مکسچر اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے اس کو سارے کو آپ نے اچھے طریقے سے لگا لیں گے اور کم کونٹیٹی میں مت لگائیے گا یہ سیکنڈ پیس اٹھائیں گے اور اس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور یہ چھوڑی کی مدد سے ہم اس کو فور پیسیز میں ڈیوائیڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ریڈی ہیں اب یہ سارے پیسیز اس طرح بنانے کے بعد ملتے ہیں اب یہ انڈے کو پھینٹ لیتے ہیں اچھے طریقے سے یہ بریڈ کرمز میں لیتے ہیں ایک پیس اٹھائیں گے اس کو انڈے والے مکسچر میں اس طرح سے کوٹ کریں گے اور بریڈ والے مکسچر میں اس کو ڈال کے یہ کرمز اوپر لگا لیں گے اور یہ ریڈی ہے اگر آپ انڈہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ کان فلور کو پانی میں مکس کر کے انڈے کی بجائے کان فلور وارے مکسچر میں اس کو ڈپ کر کے بریڈ کرمز لگا لیں یہ سارے میں نے اس طرح سے کوٹ کر لی ہیں یہ کچھ پیسیز کو میں نے کان فلور کی سلری بنا کے اور اوپر بریڈ کرمز لگا کے کوٹ کی ہے اور یہ والے پیسیز جو ہیں یہ ایگ اینڈ بریڈ کرمز سے کوٹیڈ ہیں اب ہم انہیں اس طرح سے تقریباً ڈیڑھ ہفتے کے لیے فریز کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں انہیں نکال لیں اور فرائی کر کے کھائیں ایک پین میں میں نے آئل لی ہے فلیم کو آن کر دی ہے اب ایک ایک ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے ایک طرف سے آپ نے دو منٹ ہی پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے ایسے ہی فرائی کر لینا ہے یہ اچھا سا گولڈن کلر آگیا ہے اب ہم انہیں لشاؤٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری مزیدار ریسیپی بن کر تیار ہے یہ دیکھیں مزیدار سمال برینڈ باکس بن کر تیار ہیں ایسے ہماری مزیدار ریسیپی اللہ حافظ